اسلام علیکم امیرون ویلکم بیک مائی چینل ویلکم بیک نادر ویڈیو کے حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جاہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین الحمدلس میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو آج کا بڑا ہی زبردست سا کیوٹ سا چھوٹا سا بڑا ہے فل اینڈ تک ووچ کیجئے گا اگر ویڈیو اچھے لوگ ہو تو لائک و شیئر اور سسکرائب بھی کر دیجئے گا تو چلے جی آج میں جا رہی ہوں بازار تو اپنے بھلوگ کا سٹارٹ لے رہی ہوں تو چلے جی راہیم کی لینے تھی جیکٹ ویڈر سیزن سٹارٹ ہو گیا تو اس کے سکول کے جیکٹ نہیں تھی گرمیوں میں میں راہیم کا انٹمیشن ہوا تھا تو اس وقت گرمیاں تھی تو ابھی لینے پڑھنی تھی تو چلے جی میں گرسہ نکل سے کوئی ہو ناشتہ بھی کر لیا ایک روٹی اور انڈا پیاس بنائے میں تھی وہ ہو گیا یہ دیکھیں کتنے پیار پیارے سے اورنج لگے ہیں راہیم کے فیورٹ اورنج ہے تو اورنج کو دیکھ کر تو یہ دیک بس یہ کوئی فروم نہیں کھاتا سوائے بس اورنج کی تو چلے جی یہیں سے اس کے ملنے تھی جیکٹ تو یہ دیکھیں ان کے سکول میں کوٹ ہوگی رہا نہیں ہے جیکٹ یا سویٹر لگے ہوئے ان کو تو یہ دیکھیں تو یہ والی تھی ان کے سکول کی پنجاب مکتب کی تو میں چیک کر رہی تھی اس کا سائز ہوگی رہا ہر چیز کو یہ دیکھیں اتنی پرائیس ہر چیز کی ہائی کی ہوگیا تو سیم پرائیس کوٹ کی تھی وہ ہی جیکٹ کی تھی تو پھر بس مجھے تو جیکٹ ہی لینے تھی اس کے بعد پھر ہم بازار چ مجھے دیکھ رہے تھے یہاں پہ نا شوز بڑے سوفٹ سوفٹ سا شوز نظر آئے ہیں یہ لوکل تھے کبھی کبھی لوکل چیزیں بھی بھڑی ہی اچھے ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ہم مشرب ڈرینر سے پہنے کبھی کبھی اس طرح کی لوکل چیزیں بھی بھڑی ہی آرام دیتی ہیں اور کمفورٹیبل بھی ہوتی ہیں اور اچھے بھی ہوتی ہیں تو اچھا نا جیتر میں ممہ نے شوز لے جیتے ہیں وہ چیک کر رہی تھی شوز چپل تو یہ دیکھیں یہ جو یلو تھے اس طرح کی مستر سا جو نظر آئے ہیں یہ بہت زیادہ سوفٹ تھے یہ بھی بلیک اور گری ہو گیا اور یہ سکن ہو گیا تو یہ بھی بہت زیادہ سوفٹ سے تھے تو میں بس مجھے لینے تو کوئی نیشوز نہیں تھے اس پہن پہن کے دیکھ رہی تھی کہ یہ بلو سے ہے نا بٹر فرائی ٹائپ کے کچھ اس طرح کی ہے یہ پہنے میں بڑے ہی اچھے لگ رہے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں امی کو کہہ لیتا ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے چلیں گر میں اچھا ہے نا اچھا جب میں چپل لیتی ہوں میں ب چپل جو ٹوٹ اس بachts میرے بڑے ہورے ہیں آل کیونڈیینی wider دنیا یا میرے ہیں بہت بہت زیادہ جب ہوتی ہیں اس پہن کو مکسوں پر ٹوٹ ہوتی ہے� پہن پہیں گی رہی دیں واقعی ہوتے ہیں کہ یہ پہن پڑہ پبچین خوات کور جب سے چھتے ہیں پہنے ہوئی ہمارا پہنے ہوئی صلی اللہ عنہ اور ملہ اس نوعی دیکھتا ہے ایک بٹر فری والے آپ جیسے ملے ایسے تو آپ جیسے ملے ایسے ملے ایسے ہے گررہśli مخبض سکتا ہے گررہ وبیتا صنجا کیا ٹھوٹ 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 ٹھول انٹ کیا میں حسیب کو بھیجنے لگی تھی وہ اور پاپا کھا لیں گے ساتھ میں لنچ بن رہا ہے تو حسیب مجھے چھوڑنے آئے تھے گھر پہ بازار سے جاتے ہوئے امی ابو لے گئے تھے وہ آپ سے پہنا حسیب نے مجھے پک کر لیتا جب میں بازار جانتا ہوں تو حسیب کہتے ہیں میرے پاس بلکل بھائیم نہیں ہے تو اپنی امی کو بلالو یا ابو کا بلالو تو پھر میں ان کو بلانا پڑتا ہے بلانا پڑتا ہے تو چلنج یہ دیکھیں یہ میں ان کو ڈال کے بلیجری تھی کہ وہ بیٹھ کے کھا لیں گے اور ہم ادھر بچ گئے ہیں انکل تھے میں تھی اور میری ممہ تھی ہم کھانے لگتے ہیں شکرگندی تو ساتھ میں لنچ بھی ہو گیا تو آج زیادہ تکاور نہیں ہوئی شکرگندی کھائی اس کے بعد راہیم نے کھانی نہیں تھی اس نے کھانی نہیں ہوتی تو پھر مجھے کہ مجھے فرائی کر دو جلدی جلدی میں تو اس کو یہ فرائی کر دیا اب میں پلیٹ میں رکھ دیا تین چار ہی بس منائے تھے کہ کھا لیں تو اس کے بعد باقی کے کام سٹارٹ ہونے لگیا پھر میری شام کی روٹین سٹارٹ ہو جائے گی اس طرح انگل ونگز آپ رکھ لیں بنا کر بچوں کے لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں کوئی مہمان ہوگا رہا ہو اس کے بعد مہمان بھی آئی پھر میں نے کہا بھرگر بنا لیتی ہوں تو یہ پڑھے ہوئے تھے کیمی والے کباب میں نے یہ بند مگوالیا تھے اپنے ہزبنڈ سے لے آئے تھے میں شام میں یہ بنا لیتی ہوں اور یہ آلو بھنگن بنا ہوئے تھے آلو بھنگن میں تو کھاتی ہوں میں ہزبنڈ بھی کھاتے ہیں لیکن وہ اتن زیادہ شوک سے نہیں کھاتے پھر میں نے یہ بنائے کیا کیا میں نے کیچپ بند پر کباب رکھ دیا اوپر جو بھی سیلڈ تھا وہ رکھ دیا اور ایگ بھی رکھا دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارا مزیدار سا بھرگر بن گئے ہمارے اس کے بعد میں اوپر چل گئی پھر میں نے شاور لیا موسم کافی حد تک چینج ہو گیا ہے سردی لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے شام میں تو زیادہ ہی سردی ہو جاتی ہے اور میں نے اپنے پردے روم کے اتارے ہوئے ہیں اس کا پائپ پردہ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ گیا تھا اور میں نے اس کو دولہ آکے پھر رکھوں گی بیٹ پر میں نے کمبل راہم کا رکھا ہوا تھا تو کل میں اپنا رکھتی ہوں ممہ جی میرا کمبل کپ تیارے کھا کر رکھتی ہے میرا کمبل اس طرح بیٹ پر بچھائے میں نے پھر راہم کا کمبل سیٹ کر دیا اوپر باقی بس پھر میں کھڑا رہا ہوا اٹھا رہی تھی روم کا اس کے بعد چلنج یہ ہے ڈینر تو میں نے تو کھانا کھا لیا ہوا تھا راہم کے ساتھ یہ میرا ہزبنٹ اپنے لیے لے کر آئیتا لیکن تھوڑا بہت پھر میں نے کھا ہی لیا تو چلنجی تککے تھے اور ایک کباب تھا تککے وہ اپنے لیے لے کر آئیتا تو کیوں کہ ہزید نہیں ہزید تو باقی کے گھر والے سوچ ہوتے ہیں اس لئے پھر پھر اس کے لئے کھانا پھرتا کاشتے ہیں کشان کے کھانا کے ساتھ کھا لیا اللہ on کے پرمم ساتھ بھی کھانا کھانا لیا ہے جب ہاں کچھ لوگ یہ ساتھ نے اس گر سےany اس کے پھر ہے تو میں نے خرمے دعا کہا کے ساتھ واٹھ لیا allerdings اگا وہ ناں کوشب کیا کیا ساتھ بھی کھانا لیا کرو آپ نے اس کے ساتھ Mediterranean میں دراہ کے ساتھ پھنیر Gast Jane ہوا ہے تو اب میں چاہے پینے لگی ہوں اب آپ سب سے اجازت لیتی ہوں بتائیے کہ میرا vlog کیسا لگا ویڈیو کیسی لگی میروں کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا